آج اسلامباد ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں امران خان صاحب کے مختلف قیسز کی سماعت ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں محفوظ کھانے کے حوالے سے ہماری درخواست پیننگ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا قابل بھروسہ ڈاکٹر ہے وہ کھانا امران خان صاحب پر چیک کرے اور تب ان کو دیا جائے ہمارا یہ کنسن باقی ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا جب امران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی تو ہم درخواست لے کر اسلامباد ہائی کورٹ میں گئے اسلامباد ہائی کورٹ نے دو مہینے کے بعد فیصلہ دیا اور کہا کہ جیل مینور کے مطابق دیکھا جائے جیل مینور کے مطابق اگر جیل اتھارٹیز نے دیکھنا ہوتا تو ہمیں ہائی کورٹ میں کیوں آنا پڑتا لیکن حکم کی باوجود دیکھا نہیں گیا دوبارہ آنا پڑا معاملہ چل رہا ہے دو امران خان صاحب کی زمانتیں نیچے سے اس بنیاد کی اوپر خارج ہوئے کہ امران خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے امران خان صاحب اس وقت جیل میں تھے اور عدالت نے حکم دینا تھا اور سرکار نے سیکیورٹی کے انتظامات کرنے تھے اور امران خان صاحب کو عدالت میں پیش کرنا تھا امران خان صاحب کی بیلز ہیں وہ میرٹ کی اوپر سنی جاتی ہیں کیونکہ بنیادوں کی اوپر خارج نہ ہوتی ہیں لہٰذا نو بیلز جو اس کے علاوہ تھیں وہ اسی بنیاد کی اوپر اسلام آباد حیقورت سے بحال ہو گئی لیکن ان دو بیلز کے اندر نیب جو ہے بقیر طور پر کنٹسٹ کر رہے ہیں وہ کہتا ہے جی کہ ٹائم بار جنہی کہ وقت کے بعد آئے ہیں انہیں چار سال نواز شریف صاحب کا ٹائم جو ہے وہ نظر نہیں آتا اس وقت وہ کہتے ہیں کہ بے شک زمانت آ کے دے دی جائے اور بیانات جو ہیں نواز شریف صاحب کے حق میں دیے جا رہے ہیں اور صفیں بچھائی جا رہی ہیں ویلکم کیا جا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ آگے کنٹسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کنٹسٹ کرے لیکن آپ کو نظام انصاف کے حوالے سے تھوڑا سا بتا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ بیلز عمرہ خان صاحب کی لاہور میں اسی بنیاد کی اوپر خارج ہوں کہ وہ پیچنے ہوئے نو مئی کے حوالے سے یہ ایفیاز دیں ان کو ہم نے لاہور آئی کورٹ میں چیلنج کیا اور آج اس عماد کے لیے فکس تھی کہاز لس سے ان کو کینسل کر دیا گیا ہے ایک طرف دبئی بیٹھے ہوئے بندے کو زمانہ دے دی جاتی ہے اٹورنی کے ذریعے وہ آتا ہے اور درخواست ایکسپٹ کر لی جاتی ہے ہمارے اٹورنی کے ذریعے ہم دیتے ہیں تو ہماری درخواست ایکسپٹ نہیں ہوتی بائیومیٹرک کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ خان صاحب خود پیش ہوں اور دوسری طرف بائیومیٹرک عملہ جو ہے وہ اسلامباد آئی کورٹ کے حکم کی روشنی میں ائرپورٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے یہ ہے صورتحال یہ ہے انصاف کا دورہ نظام یہ ہے آپ کے سامنے امران خان صاحب کی کیسز کی آج کی ٹائری اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امران خان صاحب کا سائفر کیس کے اندر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے زمانت کی اوپر ان کی کوئیشمنٹ کی درخواست کی اوپر ٹرائل کو روکنے کے حوالے سے وہ پچھلے منڈے کا محفوظ کیا ہوئے اور ابھی تک سویاں نہیں جا رہا اور دوسری طرف ٹرائل کو دوڑے لگی ہیں چلان بھی جمع ہو گیا کاپیوں بھی تقسیم ہو گئی ہیں فرد جرم بھی زبردست ہی لگا دیا جبکہ امران خان صاحب نے اس کو بقیادہ طور پر یہ کہا کہ مجھے جو ہے کاپیوں فرام کی جائیں سائفر جو ہے اس کی کوپی ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے میٹنگ کے حوالے سے یہ باقی دارکومنٹس لیکن کوئی ایسا پروسس نہیں کیا گیا اور جو ہماری طرف سے درخواستیں دی گئیں فوراں کہا گیا کہ جناب واپس لیں کوئی اور درخواست لے کے ہیں کوپیاں لینے کے حوالے سے تو زبردستی فرد جرم آیت کیا گیا اور اس کی اوپر امران خان صاحب نے بقیادہ طور پر نوٹ بھی لکھا ہے کہ میں نے اس کو بالکل میں قبول نہیں کرتا مجھے کوئی موقع نہیں دیا گیا یہ ہے جی کیسز کی تفصیلات Thank you